جنہ ذکار پارٹی کے ادھیکش ایونگ پور بسانسط پپوی آدم نے جان کی نگر نیوازی ایونگ کسنگنج کے ٹاؤن تھانا ادھیکش اسوانی کمار کے سہید ہونے کے بعد ان کے پریجنوں سے ملاقات کی اور انہیں نیائے دلانے کا بھروسہ دیا اس درمیان پریجنوں سے مل کر انہوں نے کہا کہ وہ ہر سنبھب نیائے دلانے کی کوشش کریں گے میڈیا کو سمجھد کرتے ہیں پپوی آدم نے کہا کہ اب پولیس والوں کو بھی نہیں بخصا جا رہا ہے جو چنتہ کا وشہ ہے انہوں نے خاص طور سے ایسی استطیق کو لے کر کے راج سرکار اور کینسرکار کے کاریوں پر سوال کھڑا کیا پپوی آدم نے اس درمیان پیرد پریوار کو پچاس جا روپے دے کر آرثک مدد کی اور کہا کہ ان کی پارٹی کی اور سے آگے بھی مدد کی جائے گی پپوی آدم نے اس درمیان سرکار سے مانگ کی کہ اس معاملے کی اوویلم جانچ کر جو بھی دوشی ویکتی ہیں ان کو سجاد دی جانی چاہیے تاکہ کانون کے پرتی لوگوں میں بھائی رہے پپوی آدم نے سرکار سے پریجنوں کو پچاس لاکھ روپے کی معافجہ دینے کی مانگ کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور اگر پریوار مانگ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہو تو پریواروں کو نیائے دلانا اور وشواس دلانا یہ سرکار کا کام ہے لگاتار دی جی سے آجی سے مانگال دی جی سے اس پر سے میری بات چاہیے جب گھتنا گھتا صبح میں مور میں بہتاہیے میں ہمیں جانتا ہیتے سوشان مجھے کی معافجہ سب سے پہلے تو دوک اس بات کا ہے ہے کہ سرکار اور یہ پولٹیس سے ہر گھٹنا کو لیک سے الگ کرتا ہے آج بھر دن سوشل میڈیا پر چینل پہ اور جہدیوں کے پروکتہ کا بھیان ہے اتنا تھےس پہنچایا ہے مجھے اس گھٹنا کو پورے چینل میں سوشل میڈیا میں پولٹیکل پارٹی کا جو ساگرد ہوتے ہیں جس کو کوئی سمجھ سماج ساست کا سماج بیگیان کا سماج کا ہے ہی نہیں وہ اس مہدر کو پوری طریقے سے ہندو مسلمان پورا بانگال کی بات میں بتا رہا ہوں اور بیہار کی بات ہے تھا یہ جہدیوں کے پروکتہ کا بیان ہے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں یہ کہاں وہ سن لیے میں نے کہاں اس کا بیان سنا کی اجان کو مسجد میں گھوشنا کر کے گھر کے پیٹا گیا ہے فرسٹ گھٹنا پہلے تو بانگال میں آپ بینہ بڑے فورس کے اور بینہ ہتھیار کے اپنے ایک ٹیم کو کیسے بھی سکین پورٹیکلر بینہ وہاں کے پروپر پدہ دکاری کے کہ کیا صحیح میں جس گھٹنا میں ایک چور کا نام تھا اس پورٹیکلر پلیس پر وہ تھے یا نہیں تیسری گھٹنا کہ جو پدہ دکاری یا فورس ان کے ساتھ گئے وہ بیک کیوں ہو گئے چوتھی جب بھیر سے اسوانی جی کا اس ساتھ بڑے گھٹنا کی اور بھیر بڑھ رہی تھی تو پھورٹیکلر وہاں سے کتنا دور چلا گیا تیسری چیز کو یہ فائرنگ کیوں نہیں تاتمی چیز جب بھیر موب جب کسی کو مارے گا یا موب جب تورے گا تو موب پوری ٹیم پر موب حملہ کر سکتا ہے گاری جلا سکتا ہے نہ گاری میں خروچ ہے نہ کسی ٹیم کو خروچ ہے صرف اسوانی جی کو حسانہ کیسے بنائے گا جس طریقے کی موت بھی ہے وہ آسانی ہے اور اس پیرہ کو بھلائے نہیں جا سکتا تو جب پرستھتی جن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پرساسن کی بھی پھلتا اس میں دیکھتی ہے جو اس گھٹنا میں جو جو لوگ ہیں ہم تو سپیڈی ٹرائل کی مانگ کریں گے تین مہینے کے اندر اس پیڈی ٹرائل ہو ایک بسیس کوٹ کا گھٹھن ہو پریوار کو ابھیلم نوکری اور بچوں کے نام سے پچاس لاک روپیہ وہ ایسے بھی جب ڈی جی سے میں نے باتچیت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ڈیس لاک روپیہ اویلم بیوستہ کر دینے بات انہوں نے کہی اس کے پہلے بھی جب دروگہ کا مڈر ہوا تھا اور ہم ستہ مڈھی گئے تھے تب بھی اس دروگہ کی ہتیاں میں ابھی تک کوئی نیائے نہیں چھپڑا میں دروگہ کا مڈر ہوا تھا تو ہم وہاں پر صبح پہنچے تھے پھر بھی اس سے نیائے نہیں اب یہ تیسرا گھٹنا ہے تین مہنے کے اندر تین دروگہ کی ہتیاں دو دروگہ کی ہتیاں ایک انسپیکٹر کی ہتیاں ایک ہتیاں گولی مار کے ایک ہتیاں کسی بڑی ساجیس کے تار اور ایک ہتیاں بلکل نگلینسی کے تار کمپلیٹ لاپروائی اور اس میں پڑیوار سی بی آئی انکوائری کی مانتا جائے میں چاہوں گا یا تو آپ پڑیوار کی بات مانیں یا ہائی کورٹ کے منیٹرنگ میں کوئی ریٹائر جج سے آپ جانچ کر رہے ہیں اس آئی ٹی تو سرکار کی ہوتی ہے کیا سرکار کو اس آئی ٹی پر بیہار کے آئی ٹی پر لگتا ہے کہ وہ اس کی جانچ کہہ سکتا ہے تو آپ اس ایس آئی ٹی کو برطمان ہائی کورٹ کے نیادیز کے منٹرنگ میں کر رہے ہیں ہے تو سی بی آئی انکوائری کریں نوکری کی پرکھیدیا تین مہینے کے اندر انہوں نے کہی ہے کہ ہم پڑیوار سے پوچھ کے اور جو کیپیبل ہوگا پڑیوار کا دیمان ہے کی پولیس میں نوکری نہیں نوکری کسی سیویل ڈیپارٹمنٹ میں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دو بچے ہیں سات سال کے ہم نے بیٹی کو کمپلیٹ پڑھانے کا ابھی میں نے پاٹی کی اور چی پچاس ہزار روپیا بچی کو میں نے مدد کی ہے اور اس کی پوری میڈیکل پڑھائی کی خرچہ میرے طرف سے جائے گا